جی ہاں فرنس روحید سرما نے سری لنکا کے خلاف پلائنگ ایلیون میں کی بڑی بدلاؤ جی ہاں فرنس آج ہے سری لنکا اور بھارت کی بیچ میں کھیلے جانا ہو لائے تھے تیسو میچ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ٹیم انڈیا کے لئے کیونکہ اگر آج ٹیم انڈیا جیتی ہے اور لگاتار اپنا ویجیا اب ابھیان جاری رکھتی ہے تو ٹیم انڈیا سیمی فائنل اپنے ہو جنے والی پہلے ٹیم بن جائے گی جی ہاں فرنس روحید سرما نے ہاردیک کے ساتھ میں اور انہی کے ساتھ میں بینہ تین سپینر کے ویخلپ کے سنکیت دے دیا ہیں کن کھلاڑیوں کی چھٹی وانوالی آج کی سپ میچ میں پلائنگ ایلیون کے بارے ہم بات کرنے والا ہیں جی ہاں فرنس فیڈیو کو لائک جروع کر دیجئے اور چینل پنے چینل کو سبسکرائب شروع کر دیجئے بھارت کی جو پروائنگ ایلیون ہے سیلنگا کے بیروت وہ ایک طریق سے ساندار پردسن کرتے ہوئے لگا تھا ساندوی جیت کا پیچھا کرے گی لیکن کیا پلائنگ ایلیون میں بدلاؤ کریں گے آج روحید سرما چینل پر اپریل دوہ ساری گیار کیوز یادکار آت کے بہار سال بعد جب بھارت نے سیلنگا پر چھوئی گرچے یادکار جیت کے ساتھ اپنی دوسری بھی سوکپ کی جیت کا جسن منائے تھا آج ایک بار پھر سے اسی میدان پر یہ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا دیو پکسی پیڑنے کے لیے تیار ہے چیان فرنڈ سے اب اس میں روحید سرما نے پریس کون پریس میں کافی بڑی باتیں بھی گئی بھارت لگا تھا اچھا ہے میں چھو میں ایپ پراجیت رہا ہے اکثر لمبے سمعے میں کوئی چونوتی نہیں ملی یہ بہت پہلے کی بات تھی کہ جب بھارت پیچھلے مہینے آسٹیلیا کے لاب شروع تھی گئے میں دو تین سے پیچھڑ رہا تھا تب سے لگاتار کے اندواجی پردسن اور بلے وجہ میں انکرن پردسن کیا ہے روحید سرما نے اور اس کے بتایا ہے اور اس سے جاری رکھنے کی ابھی لمبا جاری رکھنے کی ضرورت بھی ہے انہوں نے بتایا ہے جہاں فرنڈ سے ہاردک پانڈیا کے چوٹے لونے کے باوجود بھارت کے پردسن پر کوئی اثر نہیں پڑا کیونکہ محمد سمی نے ساندھر پردسن کرتے ہوئے کیول دو میچوں میں نو ویکیٹ چٹکا دیئے ہیں ساتھ ساتھ روحید اور کوچ رہول دربیڑ آگے آنے والی ادھیک امبیر چونوٹیوں کے لیے ویسے سمی کو سرنکشت کرنے کے لیے مہتوں کو سمجھتے ہیں جہاں فرنڈ سے ہاردک پانڈیا کی واپسی اینسٹ بنی ہوئی ہے تو اس پہ ویروئی سرمانے چنتہ ویکت کی ہے اور پارت کے یوک لڑی کیسے پردسن کریں گے سب من گل اور سرے سیور ویسے کو اپنے ایک مجبوطی دیوشی ریکوارڈ کے ساتھ پہنچے لیکن ٹونڈ میں نے ابھی تک کوئی مہتوں پرواہو نہیں ڈالا جہاں فرنڈ سے گل جو سورتی میچوں میں چھو گئے تھے ان کی واپسی کے بعد کیوں لے کردست بنا پائے ہیں اکثر شوپ ڈیس میسل کا سیکار ہو جاتے ہیں چوبیس میچوں میں تریسٹ کی عوضت سے تیرہ سو چوتی سرنڈ بنانا کے باوجود دی وہ ایک سال میں شب سے جیدہ انڈران کے معاملے میں ابھی بھی مہان سچین تندرگر سے پانسو سانٹرن پیچھے ہیں اب پلینگ لئے ان کی بات کریں تو ایر کے نام چھے پائیم کے اول ایک عرد سے تک آیا ہے اور اب ان کا بھی چاند سے جائے کی روحید سرمان بتایا ہے کہ روحید سرما سوری کمار یادو اور ساردو ٹاکل اس پرینہ کا سادہ کرتے ہیں جس کا لکھ سے ان کو اتصا ہی کریلو درشکوں کے سامنے یاد کرپل بنانا چاہتے ہیں بھارت کی پلینگ 11 سرلنگا کی بیروت کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں روحید سرما نے بتایا کہ روحید سرما کیپٹن سبمن گل اور سیر سورمدی کرم ویرات کولیس ریس ایر کیلڈ راول سوری کماریہ دو جو ہاردک پانڈے کی جگہ ہے آل ڈاؤنڈر میں رویندر جڑے گا اور اس پینر میں کلدی پھیا دو جس پرید پھومرہ اور محمد سیراج محمد سمی کے ساتھ یہ ٹیم کھیلنے کے لئے تیار ہے اور آج دیکھتے ہیں کہ ٹیم انڈیا گرہ آج ساتھوں میں جیتی ہے تو سیم فائنل میں جانے والی پہلی ٹیم بن جائے گی چودہ انکوں کے ساتھ میں ٹیم انڈیا سیم فائنل میں پہنچ جائے گی جب فرنڈر سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل بنی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے